ہی گائی سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کرپٹو ایف ایکس انفارمیسن میں تو بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو پہ بائنس کے نیو ٹوکن لسٹنگ کے بارے میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے ٹیلیگرام کو جوائن نہیں کیا ہے تو نیچے ڈسکرپسن پہ ٹیلیگرام کے لنک ہے جہاں پہ مارکٹ کے اپڈیٹ ہو تو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو بائنس یہاں پہ دو کوئن کو لسٹ کرنے والا ہے پہلا سپیل ٹوکن دوسرا تیرا یو ایسٹی تو تیرا یو ایسٹی کے بارے ہم بات کریں تو یہ بیسکلی ایک سٹیبل کوئن ہے جو کی تیرا کے بلوکچین پہ یہاں پہ ورک کرتی ہے جیسا کہ آپ نے یو ایسٹی کو جانتے ہو بی یو ایسٹی کو جانتے ہو تو ٹھیک اسی طرح سے تیرا یو ایسٹی ہے تو یہاں پر اس لنک کو اوپین کر کے ہم یہاں پر سمجھیں گے دونوں کوئن کے بارے میں تو بائنس ویل لسٹ سپیل اینڈ تیرا یو ایسٹی بیٹی سی پیئر بیو ایسٹی پیئر یو ایسٹی پیئر میں اس کی ٹریڈنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گی انڈین ٹائم کے حساب سے ڈیر بجے آپ اس کی یہاں پر ٹریڈنگ کر سکتے ہو بیسکلی بات کریں سپیل ٹوکن کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایبرا کیڈابرا ایبرا کیڈابرا مطلب جھرہ عجیب سا نام ہے ملٹی چین لینڈنگ پروٹوکول دیٹ یوٹیلائز انٹریسٹ بیڈنگ بیسکلی اگر ہم بات کریں تو سپیل ایک گورننس ٹوکن ہے جو کی سٹیک کی جاتی ہے پروٹوکول کے ریوینیو ریسیب کرنے پی تو اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے پھلال ہم سمجھتے ہیں تیرا یو ایسٹی کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک دی سنٹریلائز سٹیبل کوئن ہے اور آنے وال ٹیم پہ اس کی ڈیوانڈ اور بڑھے گی کیونکہ یو ایسٹی ٹی میں ہم نے کافی کافی سارے ایسوس یا پھر اس لیگل ایسوس ریگارڈنگ کافی سارے ایسوس ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں تو ایسے میں جو دی سنٹریلائز سٹیبل کوئن ہوں گے لوگ اس کے پیچھے یہاں پر جائیں گے تو آنے وال ٹیم پہ اس میں ہمیں اچھی خاصی یہاں پر ایک ٹریفک دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے اوپر لونہ کے اوپر بیسکلی ایک ویڈیو سپیسپک ویڈیو آنے والی ہے جس میں آپ کو سارے کچھ سمجھ میں آئے گا تیرا یو ایسٹی کے بارے میں اور لونہ کے پروجیکٹ کے بارے میں تو بیسکلی یہ جو تیرا یو ایسٹی ہے وہ یو ایسٹی کو میک اپ کرنے کے لیے ایک ایسٹیبل کوئن بنا گی ہے دیکھ سکتے ہو تو اس کی جو سپلائی ہے وہ لیمیٹیڈ سپلائی ہے تو اس میں آپ کو پرینٹ بھی زیادہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو جو ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ جائے گے تو فیلال تیرا یو ایسٹی اور سپیل ٹوکن کے بارے میں یہاں تھوڑا بہت سمجھ میں آ چکی ہوگی تو یہ میں نے کوئن مارکٹ کے پوپین کیا ہے اور سپیل ٹوکن کو یہاں پر میں نے سرچ کیا ہے فیلال اس میں اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو لگ بھگ 0.022 کا پرائیس چل دا تھا ڈولر پر اور ابھی اس نے 0.026 کی پرائیس یہاں پر ٹچ کی ہے مطلب لگ بھگ سے لگ بھگ یہاں پر 10-12% کا گین ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن آلیڈی یہ کافی لوسیس میں چل دیتے جس کا عنہ سے زیادہ ہمیں گیننگ اس میں سو نہیں ہو رہی ہے تو کل کے ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فیلال جو مارکٹ میں سب سے زیادہ ٹرینڈ ہے میٹا ورس کی گیمنگ کی این ایفٹری کی تو اس طرح کے ٹوکن اگر لیشٹ ہوتے ہیں تو اس میں اچھے خاصی ہائپ یہاں پر بن جاتی تو یہ بیسیکلی ایک ڈیفی پروجیکٹ ہے اور اولیمپس پرو ایکو سیسٹم پر ورک کرتی ہے تو اسی کارنے سے کچھ خاص ہمیں ہائپ دیکھنے کو نہیں ملے تو جب ڈیفی کی ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو فیلال ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اچھے خاصی ٹرینڈ بٹ ابھی فیلال میں یہی کہوں گا کہ آپ اسے جو پرائیس چل دیں اس میں زیادہ آپ کو اس طرح کے ٹوکن میں ریسک لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی بہت سارے اسے پروجیکٹ ہے جو کہ ٹرینڈنگ پر ہے چاہے وہ میٹا ورس کی ہو گیمنگ کی ہو اور میٹا ورس کا ٹرینڈ ابھی بنا رہے گا تو آپ چاہو تو میٹا ورس کی جو پروجیکٹ ہے اس پر فوکس کر سکتے ہو باقی جو ٹرینڈ کے ساتھ کرپٹو مارکٹ میں چلنا جروری ہے تاکہ ہم ایک اچھے خاصی آرننگ یہاں پر بنا سکیں مارکٹ کیپ اگر آپ یہاں پر دیکھو گی تو دو بلین کا مارکٹ کیپ ہے اور سپلائی دیکھو گی تو بہت زیادہ سپلائی ہے تو آئی ڈونٹ تنگ کہ اس طرح کے ٹوکن پر آپ کو ریسک لینی چاہیے اور اس طرح میں آپ کو ایک لانگ ٹرم ویجن کے حساب سے اگر آپ کو کچھ سوٹ ٹرم کی کچھ ٹریڈس وغیرہ آپ کو سمجھ ماتے ہیں تو آپ یہاں پر لے سکتے ہو باٹ آئی ڈونٹ تنگ کہ لانگ ٹرم کے لیے یہ ٹوکن بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں پروجیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل دیں جو میٹا آورس میں کافی ٹرینڈ پر ہے تو ان سب پروجیکٹ پر آپ کو فوکس کرنی چاہیے کون کون سے ایکسچینج پر آپ لیسٹڈ ہے دیکھو گے تو یہ کوئن بیس میں لیسٹڈ ہے گیٹ ڈوٹ آئیو ایفٹی ایکس میں لیسٹڈ ہے اور پولنیکس تو بہت سارے ایکسچینجز پر یہ لیسٹڈ ہے ایم ایکسی پر لیسٹڈ ہے بر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فلحال ٹرینڈ میٹا آورس کی گیمیگ این ایفٹی کی ہے تو ان سب پروجیکٹ میں فوکس کرنا ہے یہاں پر بیٹر ہو سکتا ہے اور اسی لیے کچھ اگر آناؤنسمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ٹوکن کچھ اچھا کریں بر جیسا کہ ٹیرہ یو ایسٹڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تو ایک ڈولر ہی اس کا پرائز ہمیشہ آتا ہے تھوڑا سا لگ بھگ 0.01% 0.002% اس طرح کے تھوڑا سا ہاپ ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بر اسٹیبل کوئن پر جو ہمیں فلیکچویشن دیکھنے کو ملتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو اسی لیے یہ ایک یو ایسٹڈ کو میک اپ کرنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے اور ڈی سنٹرلائز ہے تو بہت سارے لوگوں کا کوشن آتا ہے کہ وہ یو ایسٹڈ میں کافی سارے اس سے نیو جا رہے ہیں کافی پینک نیو جا رہے ہیں تو کیا کیا جائے تو آپ اس طرح کے کوئن پر فوکس کر سکتے ہو ٹیرہ یو ایسٹڈ جو کی ایک دی سنٹرلائز بلوکچن ہے دی سنٹرلائز سٹیبل کوئن ہے اور اس طرح کے کوئن بیٹر ہوتے ہیں یو ایسٹڈ کے مقابلے تو اس میں آپ تھوڑا سا دھیان رکھ سکتے ہو اور جتنی زیادہ اس میں ہمیں ٹرافک دیکھنے کو ملے گی لونہ کوئن جو کی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اور زیادہ آپ کو پرائس ہائی دیکھنے کو ملے ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو لونہ کوئن پر آ رہی ہے آپ اسے جرور دیکھنا جس سے آپ کو سمجھ میں آسکے ملتے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی انفارمسن کے ساتھ اب تکلے گوڈ بائی جہن